قَالَ لَن تَرَانِي وَلَاكِنِ اِنزُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي انہیں کہا اللہ بھی یہاں جیسے کلام فرمایا ہمیں عربانی کر کے زیارت بھی کروا دیں کلام تو ہو گیا ہے اللہ بھی یہاں بات تو سن رہا ہوں لیکن شکل زیارت تو کر لو اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو اچھا دیکھو یہ پہاڑ ہے اگر اس پہاڑ پہ ہم تجلی ڈالتے ہیں یہ پہاڑ برداشت کر لے تو پھر شاید تم بھی کچھ دیکھ سکو فَلَمَّا تَجْلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكَّنْ وَخَرَّ مُوسَى صَائِقَا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی موسیر اسلام بے ہوش ہو گئے اب جب ہوش ہے تو قابر اللہ میری توبہ پھر میں سوال نہیں کروں گا اب اگر علم غیب ہے جانتے ہیں کہ میں سوال کروں گا تو اللہ نراد ہو جائیں گے تم بھی ہو جائے گی اب تو نبوت مل چکی ہے اب تو سوال نہ کرتے لیکن ملوم ہوا کہ علم غیب نہیں ہے چلا اور آگے چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے کوہی تور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میقات پہ آپ کو توراہ تتا فرما دی سامری نے پیچھے قوم کو گمراہ کر دیا قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے آتے ہی جناب اوہ جناب توراہ کی وہ تختیں وہ بھی غصے میں پھینک دیں اللہ کی کتاب جلالی پیغمبر ہے نا جلال ہے اوہ جناب اس کو بھی اور بکڑا بھائی کے سر بالوں سے اور داڑی سے اب بھائی رو رہے ہیں حضرت حضرت اب حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی کیا کر رہے ہیں میری داڑی پکڑ رہے ہیں ان نے کہا تم نے قوم کو روکا کیوں نہیں تو اگر علم غیب ہوتا کہ بھی حارون کی تو کوئی غلطی نہیں ہے تو ان کی داڑی کیوں پکڑ لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا کہ بابا حضرت حارون علیہ السلام نے پورا زور لگایا ہے لیکن قوم گمراہی سے نہیں بچی قوم جو ہے وہ شرک اور کفر سے نہیں بچی اس میں حارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تو اللہ کا نبی ان کی داڑی پکڑ لیتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو بھی علم غیب نہیں تھا اللہ دبالک و تعالیٰ کے ماسیوہ کوئی بھی عالم غیب نہیں ہو سکتا اب ہم نے سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں اللہ فرماتے اللہ قیامت والے دن سارے رسول سارے پیغمبر کٹھے کریں گے اللہ فرمائیں گے بتاؤ قوموں نے کیا 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 ہے وہ کہیں گے لا علم لنا میرا اللہ ہمیں تفصیلی علم کا کوئی پتہ نہیں ہے اچھا ہم جب تک زندہ رہے ہیں جو ہمیں ملے ہم ان کو جانتے ہیں جو ہمارے بعد ہیں ان کا ہمیں کیا پتہ ہیں اس لیے کہہ دیا کہ ہمیں علم انکہ انت اللہم الغیوب تیری ذات ہیں جو غیب کے جاننے والی ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بعد کا بھی پتہ ہو ہم بتا دیں ہمیں کوئی پتہ نہیں اچھا اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو روح اللہ ہے جو کلمت اللہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں ان کو اللہ حکم دے کے فرمائیں گے اَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِزُونِ وَأُمِّئَ إِلَا غَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے بھی تمہاری امہ کو بھی خدا سمجھے اللہ اکبر پتہ ہے عیسیٰ کیا کہیں سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي اَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ اللہ کا پیغمبر کہے گا مولا وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجزے بھی نہیں دیتی اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا آلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغْيُوبِ اور میرا اللہ اگر میں نے ایسی بات کی ہے آپ تو جانتے ہیں نا آپ کیا کہتے چھپی بھی نہیں میں نہیں جانتا نا آپ تو اللہ ملکو یوں پہ ہیں تو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہی دے رہے ہیں کہ عالم غیب ہونا جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ ذرے ذرے کے جاننے والا اس لیے حدیث مبارک یہ سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب نے سرکار دو عالم سیدنا ابو حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا اور پھر اس قلم کو حکم دیا اکتب مَا کَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَا قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لکھو جو گزر چکا وہ بھی لکھ جو ہو رہا ہے یہ بھی لکھ جو ائندہ ہوگا وہ بھی لکھ اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ اور حضور نے فرمایا جفت القلم قلم کی سیاہی خوش کر دی گئی وَرُفِيَتِ الصُّحْف اور وہ لکھا ہوا لپیٹ کے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں فِي كِتَابٍ مُبِين جیسے قرآن کہتے ہیں مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَا اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی امت کو بتلا دو کہ زمین میں یا بندوں میں کوئی حادثہ کوئی موت کوئی جدب کوئی قات کوئی تقلیف ایسی نیاتی جو ہم نے پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ کے لہوہ محفوظ میں رکھی ہوئی ہے تو یہ صفت جو ہے صرف میرے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی ہے یاد رکھو ایک ہے علم کا ملنا علم تو اللہ نے سب کو دی آپ کو علم ہے تو مسجد میں آئے ہیں اگر آپ کو علم نہ ہوتا مسجد میں کیسے آپ در کیوں نہیں چلے گئے علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے علم اللہ ہے وعنات کو بھی دیتی ہیں پرندوں کو بھی دیتی ہیں چرندوں کو بھی دیتی ہیں اب دیکھیں آپ یقین کریں کہ پرندہ ہے آپ دیکھتے ہیں گھروں میں مرغیاں ہیں کبھی مرغیاں آپ کے ساتھ تم اس طرح پہ رات کو سنے نہیں آئی کیوں اس کو پتا ہے میں نے کہا رہے ہیں اس کا اپنا ڈربہ ہے اپنی جگہ ہے وہی جائے گی پس چاہ اس کو کبھی اس نے یہ نہیں کہا گے آج بریانی پکائی ہے آپ نے یہ سنائے میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانے کو اس نے وہی کھانا ہے جو اس کو اللہ نے سکھایا جانور میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا شیر میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے لوبنی میں وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے گیدر نے وہی کھانا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے سب کو علم دیا ہے تم نے یہ کھانا ہے تم نے یہ کھانا ہے تم نے کوش کھانا ہے تم نے گھاس کھانا ہے تم نے یہ کھانا ہے اونٹ نے کیا کھانا ہے گائے نے کیا کھانا ہے بکری نے کیا کھانا ہے ایک ایک جیس کو اللہ نے علم دیا سب سے زیادہ علم انسانوں کو دیا انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو دیا اور انبیاء کو دیا لیکن پھر بھی علم غیب یا اللہ کے علم کے مقابلے پہ کوئی چیز اس لیے حضرت خضر علیہ السلام جو تمام اولیاء کی ولایت کے سرچشمہ ہیں وہ فرماتے ہیں یا موسیٰ انتا علا علم تم ایک ایسے علم پہ ہو جو اللہ نے علمک اللہ تمہیں پڑھایا ہے اور میں نہیں جانتا وہ علم کیا ہے وانا علا علم اور میں ایک علم تقویلی پہ ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ کیا علم ہے تو تیرے علم کا مجھے پتہ نہیں ہے اور میرے علم کا تو تجھے پتہ نہیں ہے تمہارا ہمارا گزارہ کیسے ہو اس لیے جائیں آپ کسی اور مدرسے میں پڑھیں موسیٰ سے انہیں کہا کہ نہیں میں بہر پانی کریں آخر اللہ نے مجھے بھیجے انہیں کہا اب تو آپ کا میرا گزار ہو نہیں سکتا آگے جاگے دیکھیں آپ کشنی میں بیٹھے ہیں ایک میں چڑھی آتی ہے وہ چونچ میں پانی لیتی حضرت ایخیزن نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے جو پانی لیا ہے دریا میں کتنی پانی کم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے انہیں کہا حضرت کمعال کر رہے ہیں ایک چڑھی آنے چونچ میں پانی دو کترے لیا ہوگا ایک دریا سے یہ دو کترے لیلو بھلا دریا کا کیا بگڑتا ہے تو فرمایا یاد رکھو کہ میرا علم تیرا علم ساری مغلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کرتا تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کا علم کیا ہوگا تو ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں کہ عالم الغیبی والشہادہ ذرے ذرے کا علم علم محیط علم کامل علم ما کانا وما یکون وما ہوا قائن الہیوم القیام یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت اچھا ایک اور جناب یہ ہماری برادری جو ہے نا یہی تو ہم یہاں کہتے ہیں اکثر ملیوں کو میں نے کہا یار تم تو عرب میں آگے ما شاء اللہ عرب میں آگے موہد بنے ہو نا کہ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی توحید کی حکومت ہے علماء بھی موہد ہیں حکومت بھی موہد ہیں مشایق بھی موہد ہیں یہاں تو موہد بننا مشکل نہیں ہے توحید کا پتہ تو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جا کے توحید بیان کرو پھر پتہ لگے کہ کتنا موہد ہو پھر سمجھاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بندہ موہد ہیں عقیدہ توحید پہ اس نے مار کھائی ہے پھر پتہ لگے گا اب لیکن وہ حضرت چونکہ ایک انہوں نے بھی ذہن بنا لیا ہے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے وہ بھی بات نہیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے یہ جتنی وحبی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمارا بلکل نہیں مانے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو جو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہے جیسے قادیانی کہتے ہیں جو حضور کے سوا حضور کو خاتم النبیین نہ مانے کافر ہے اچھا اب عام بند ہے کوئی کیا پتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی خمال ہے آج تک تو ہمیں مولوی یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نہیں مانتے اور مرزا تو خود کہہ رہا ہے جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافر ہے بلکل کافر ہے مشرق بلکل کافر پکا کافر ہے تو دیکھو وہ تو مانتے ہیں لیکن جب ذرا آگے پڑھیں گے تو کہیں گے کہ جناب حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں خاتم کا معنی ہے مہر اور حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو نبی کی شان کم کریں یہ کہتے ہیں کہ حضور پہ نبوت ختم ہو گئی ہم کہتے ہیں حضور جس کو مہر لگا دیں وہ بھی نبی ہو جاتا ہے تو ہم تو شان بڑھا رہے ہیں حضور کی اب جناب اسی طرح یہ حضورات بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بلکل جو حضور جو اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانے وہ کافر ہے لیکن کیا مانا وہ کہتے ہیں جناب ان کو سمجھی نہیں آئی ہے یہ جوابی ہے نا وابی نجدید بندی تبلیغی موسیقی